سلام علیکم کوکنگ آٹ ویڈرانی یوٹی چینل میں ہم آپ کو کرتے ہیں ویلکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیدی رہیں جی تو آج ہم بنانے جارے ہیں اپنے کچھن میں بہت ہی زبادہ سپیشل بریانی جو کہہ بہت ہی کلرفول خوشبودہ اور ذائقہ بھی ماشاءاللہ اس کا بہت ہی لا جواب ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کو بنائیں اپنی دعوت کی شان آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو بار بار بنانا پسند کریں گے بہت ہی آسان ٹپ اور ٹرکس کے ساتھ میں آپ کو اس کو پورا میتھڈ سمجھاؤں گی اور آپ بھی اس کو ضرور اگر ٹرائے کریں آج میں بنا رہی ہوں یہ تقریباً آدھا کلو ہی چاون ہے اور آدھا کلو ہی چکن ہے تو اس کے ساتھ میں یہ آپ کو بریانی بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی کلر فل بلکل ریسٹر سٹائل جیسے کہ نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری بریانی بنی ہے تو اس صاحب کی ہے جو کہ میں نے دو عزت درائتوں کے ساتھ ایک ہری چٹنی مولا رہتا اور ایک ویڈیز کا ہے جس میں ہی کھیرے اور ٹرماٹر کے ساتھ تو آپ اس کو ضرور بنائیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند دائے گی کلر دیکھیں اس کا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور یہ دیکھنے میں جتنی لا جواب ہے دیکھنے یہ بڑھی زبردست اور خوشبودار ہے ہماری آج کی سپیشل بریانی تو ہم نے اپنا ٹائم نہیں زائے کرتے اپنی بریانی کر لیتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے لیا میں نے ایک پتیلہ اور اس میں ڈال دیا میں نے ہافپ کوکنگ آئل جیسے یہ آئل ہمارا اچھا سا کرم ہو جائے تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی پیاز تین درمیانے سائز کے میں نے باریک باریک سلائسز میں اس کو کٹ کر لیا ہے پیازوں کو اور پیاز ہم نے کرنے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کیونکہ آپ کو پتہ کہ بریانی میں گولڈن براؤن ہی پیاز چلتی ہے اور ساتھی میں نے ڈال دیا کھڑا مسالہ گرم مسالہ جس میں دو تیز پاتھ دو دارچینی کے ٹکڑے ایک بڑی الائچی ایک بادیان کا پھول اور چار سے چھے عدد کالی مرچ اور دو سے تین عدد لونگ گرم مسالہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زبادہ سے اس کا فلیور علیز ہوتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ جاتی ہے دیکھیں ہمارے جو پیاز ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں بڑے زبادہ سے فرائے اور اس سٹیج پہ میں ڈال دوں گی اپنا چکن جو کہ ہاں ہاف کی جی اس کو بھی میں اچھی طرح دھو کے ساتھ ستھا کر کے رکھ لیا تھا اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے اپنے پیازوں کے ساتھ جب تک اس کا اچھا سا پانی ریلیز ہونے کے بعد ڈرائے نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں ہم نے اپنے جو چکن کو فرائے کر لیا میں نے ڈال دیا ڈیر چمچ بھر کے لسن ادھرک کا پیسٹ چار ادھر میں نے ڈال دیا ہری مرچے درمیہ میں سے کاٹ کے اور ایک چمچ ڈالوں کی میں نمک سارے سپیسز میں ایک دم سے ہی اس میں ایڈ کر دیں حلدی آدھر چاہر کو دیائے دنیا پاونڈر حضرت ریل گ painful ڈائے دھنیا مالک سارے کےے یہ دانا بھر کے میں نے چائے دھم strengths اور ساتھ ہی میرے دنے تین سائز کے تماتر جوется جو کہ گول میں سلائسز میں کٹ کر لیا یہ ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں ڈال دوں اس میں پدینہ پدینے کے پتیے اور ساتھ ہی میں ڈال دوں اس میں دھنیا تقریباً ہاف کپ میں نے ہرا دھنیا اس میں ایڈ کر دیا ہے اور دھنیا اور پدینے کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی دہیں تین بڑے چمچ جو ہیں دہیں کے وہ میں نے بھیٹ کر کے رکھے ہیں دہیں جو ہونے چاہیے ہماری گاڑی سی تو وہ ڈال کی پھر میں اس کو اچھا سا مکس دے لوں گی مسالے جو ہیں آپ رام سے ایک ہی ساتھ ڈال کے اچھا سا اس کو بھون سکتی ہیں زیادہ اس کے جھنجٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ برطنوں بھرنے کی ضرورت ہے تو اس کو ہم اچھا سا مکس کرتے ہیں بھون لیں گے میڈیوم ہیٹ پہ دیکھیں جی ہماری بڑی زبدستی انشاءاللہ یہ بریانی بن کے تیار ہو جائے گی میں نے اس کو تفیبن پانچ سے سات منٹ بھون لی ہے دیکھیں کتنا زبدست سا اس کا کلر آ چکا ہے اب میں رکھ دوں گی اس کو میڈیوم ہیٹ پہ پانی نہیں میں نے اس میں ڈالنا تقریبا دس سے پندرہ منٹ تک نہیں میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی جس میں ہمارا چکن بہت اچھا سا گھل جائے گا دوسری سائٹ پہ میں رکھ دوں گی اپنے چاولوں کو بننے کے لیے جو کہ میں نے بھگو کے رکھ دیتے آدھا گھنٹہ پہلے بانسپیٹک میرے چاول ہے دیکھیں کتنے زبدست چاول ہیں پانی میں نے ڈال دیا اس میں ذرا ڈھیر سارا تاکہ ہمارے چاول جو ہیں اچھے سے بھائل ہو جائیں اب میں ڈال دوں گی اس میں تمام گرم سالہ کھڑا جس میں آیا ادھا چائے کا چمچ ہے زیرا دو ہے کڑی پتہ پھر ہے دو ادھا چینی ایک بادیان کا پھول ایک بڑی ہے لائچی چار سے چھے لونڈ اور چار سے چھے ہی کالی میرچیں اور ڈیرچے مچ بھر کے ہم ڈالیں گے اس میں نمک ساتھ ہی تھوڑا سا دھنیا میں نے ڈال دیا اور دو ادھا ڈال دیا ہری میرچیں ثابت گرم سالہ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چاولوں میں بہت زبدست فلیور آ جائے گا خوشبو بھی ذائقہ تو آنا ہی آنا ہے اور کلر بھی بڑا زبدست ہو جائے گا تو اب ہمیں اس کو بوائل کر لیتے ہیں تقریباً 90% ہم اس کو کوک کر لیں گے دیکھیں ہماری چاولوں کا ایک ایک ذرہ الگ ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے بوائل ہو گیا ہمیں اس کو سٹین کر کے رکھوں اس سائیڈ پہ اور اپنا چکن دیکھنے کے دیکھیں گے ہمارا چکن دس سے بارہ منٹ میں بہت اچھا سا کوک ہو گیا ہے جو گوشت نے ہڈییں بھی چھوڑنا شروع کر دی اس کا مطلبہ بہت اچھا سا گل چکا ہے چاول بھی ہمارے بہت زبادست سے بوائل ہو چکے ہیں مسالے کو جو ہے ہم نے بلکل ڈرائے نہیں کرنا ٹھیک ہے ہمارا جیسے یہ چکن ہمارا گل گیا میں نے فلیم کر دی بلکل لائٹ سی دنولی آج کر دی میں نے ڈال دی ایک عدد بڑی ہری مرچ اس سے بڑا زبادست سا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ میں نے ڈال دیا پدینے کی پتی ہے اور ساتھ میں ڈال دوں بھی اس میں ہرہ دھنیا اور ساتھ میں ڈال دوں گی میں تین سے چار کھانے کے چمچ پانی کے پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو مسال ہے وہ نیچے نہیں لگے گا دم کے پروسس میں اس میں سے بہت اچھی سی سٹیم بنے گی جو کہ ہمارے سارے چاولوں کا اچھا سا فلیور دینے کے ساتھ بڑا زبادست سا کوک بھی کر دیں گے جو ٹین پرسنٹ وہ رہ جائیں گے پانی ڈالنے کے بعد میں نے ان کو ہلکا ہاتھوں سے مکس کر دیا چاول جو کہ میں نے وائل کر کے سٹین کر دیا تھے سارے چاول میں اس میں ڈال دوں گی میں نے نیچے رکھا ہے کورما مسانہ یعنی کہ چکن کا کورما جو بنایا تھا وہ اور اوپر میں چاولوں کی اچھے سی لیئر لگا دوں گی سارے چاولیں ہم نے ڈال دینے بار بار لیئرنگ نہیں کرنی کیونکہ ہم صرف ہاف کے جی چکن اور ہاف کے جی رائز کے ساتھ بریانے بنا رہے ہیں اب میں ڈال دوں گی اس میں ایک سے دیر چمچ گھی آپ چاہیں تو ککنگ وائل بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ڈال دیا گھی ڈال دیا اس کے بعد میں نے اس پر ڈال دیا دھنیا پتی اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا یلو فوڈ کلر ایک چھٹکی اور ایسے ہی ڈال دیا میں نے اورنج فوڈ کلر وہ بھی چھٹکی نہیں ہے پانی کے ساتھ اور ڈال دیا میں نے ریڈ اور اورنج فوڈ کلر مکس اور اس کے بعد جس جب میں سے ہم نے چاول بنائے ہیں اس کی بیک سائیڈ سے ہم اس میں چھوٹے چھوٹے سے ہول کر لیں گے تاکہ ہمارے جو ہے جو مسالہ نیچے ہے اس کی جب سٹیم اوپر تک ہے تو ہمارے چاول جو بہت اچھے سے کوک ہو جائیں اس کے بعد میں ڈال دوں گے اس کے اوپر فوائل پیپر لگا دوں اگر آپ چاہیں تو آپ کپڑا بھی اس پر کور کر سکتے ہیں میرے پاس فوائل پیپر تھا تو میں یہ کور کر رہی ہوں تاکہ ہمارے سٹیم جو ہے بلکل بھی باہر نہ آئے اور ہمارے چاول ہو جائیں بہت اوپر دس سے دم دو منٹ میں لگاؤں گی ہائی فریم پہ اور اس کے بعد بلکل لو فریم پہ کر دوں گے دس منٹ کے لئے اس کو دم ٹوٹل بارہ منٹ کے لئے ہم اس کو لگائیں گے دم جیسے ہمارے چاول جو ہے بریانی اچھی سی دم ہو جاتی ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنا لک یہ دیکھیں جی بارہ منٹ کے دم کے بعد ہمارے شاندار سی سپیشل بریانی تیار ہے کتنی کلر فول ٹرائس بھی پڑے کھیلے کھیلے اور اس ٹائم ہمارے کیچن بھی خوشبو بھی اس کی بہت ہی زودت آلی ہے اوپر کے چاولوں کو ہلکے ہاتھوں سے ملا دیں آپ تاکہ تینوں ہمارے کلر جو ہے اچھے سے مکس اپ ہو جائیں اس کے بعد نیچے سے آپ احتیان سے نکالنے چکن بید مسالہ اور اس کو اچھا سا ہم اس کو مکس کریں گے بہت ہی شاندار ہماری بریانی تیار ہے یہ بڑی ریکویسٹ تھی کہ میں کلر فول سے بریانی بناوں تو یہ سپیشل میریوز کیلئے ہیں آپ لوگوں کی فرمائش پر بہت ہی زبادر سے ہماری بریانی تیار ہے دیکھیں گرمہ گرم اور چاول دیکھیں ماشاءاللہ کتے کھلے کھلے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اگر ہیں میری چینل پر نیو تو پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے تاکہ میں آپ کے لیے نیت نئی ڈیشز سادہ مسالوں کے ساتھ بنانا آپ کو سکھا سکوں آج کی ریسپی آپ بتائیں مجھے کیسے لگی ہے میں نے بہت دل سے کوشش کی ہے زبدسی بریانی بنانے کے دو رائدوں کے ساتھ اور مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اگر آپ کے لیے